السلام علیکم میں ہوں آپ کی رائٹر اسمروہ مرزا اور آپ ہیں اس وقت اسمروہ مرزا ناولز چینل پر تو میں لے آئی ہوں وادی کے مطابق رو نشین کی پہلی قصد لیکن ابھی میرا گلہ بہت حراب ہے لیکن اس کے باوجود میں فرسٹ اپیسوڈ لے آئی ہوں تو آپ نے پھر اب اس کو بہت سارا پیار دینا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کو اس طرح ناول اگر ملے تو کیسا ہے ٹھیک ہے نا اب آپ سن بھی سکتے ہیں تو چلتے ہیں پھر ہم فرسٹ اپیسوڈ کی طرف ٹھیک ہے نا نئی صبح روحے زمین پر اتر چکی تھی آسمان صاف تھا اور سردیوں کے برپو آغاز کے دن شروع تھے نارانجی پھولوں اور سبس محملی بھیلوں میں ساری ہوئی ان ساری حویلی اس شہر کی زمین پر خوبصورتی کا مزکن دکھائی دیتا تھا باہر کی پرتے پاک رونک جیسے اندر بھی صبح صبح چہل پہل دکھائی دے رہی تھی تین عدد ملازمین مہتب ہو کر بڑی سی ڈائنی میز پر سبوک ناشتہ لگانے میں مصروف تھے وہیں بڑی کرسی پر براجمان سگار سلگا کر کش لگاتے سرخ و سفید رنگت کی مالک وجہت ہی اس شخصیت تیوری پر خفید سشکنے سجائے انگلیش نیوز پیپر کا سرسری سمتالیہ کرنے میں مصروف تھے ایزل مریم جو اس حویلی کی بڑی بہو اور آئی جان کے نام سے جانی جاتی تھی یہ ملازمہ کے سنگ بابا جان کا سپیشل ناشتہ خاص قسم کی ابلی سبزیوں کا سیلڈ ان کے سامنے سرف کیے محبت اور شاہستگی کے سنگ سبحوں کا سلام کیا اور مسکرا کر اپنی کرسی پر بیٹھیں تو فیروز شاہ جہاں نے شفقت بری نگاہ اپنی بڑی بہو پر سر ہلاتے جمعی جیسے وہ سبھوں کا سلام کا جواب دے رہی ہوں خود ماننگ بابا جانی ساتھی کمل بی چاپلو سنسی ہستی آ کر فیروز شاہ کی لارلی بینی پہلے آگرین سے لپٹی پھر ساتھ ہی براجمان ہوئی سسر صاحب اس والی بہو کو دیکھ کر کھل اٹھتے تھے اور کمل نے بابی کے ان روبرو کرسی پر تفاہر و متکبر تاثرات کے سنگ براجمان ہوتے تفاہر سے اپنی گھردن اکرائی جس پر ایزل بس اس عورت کی شہی بگارنے پر بس لپتہ قسم مسکرا دی بیرا ببر شیر نہیں اٹھا اپنے لارلی کا بجتے سمیں وہ اخبار کو غیر زوری قرار دیئے تہہ لگا کر سامنے میز کی سطح پر رکھتے ایزلس کی جانے متوجہ ہوئے ابھی کچھ دیر پہلے ہی اٹھا کر آئی تھی فریش ہو کر آتا ہے بابا سائیں رات کافی لیٹ آیا تھا پوچھا تو بتایا نہیں اس نے بس ہی کہا کہ آپ کے کام سے گیا تھا پتہ نہیں کیا کیا کرتا پھرتا ہے رات بھی اس کی شرٹ کے کف پر ہنو لگا تھا لیکن تو اس لڑکے کے ان پر اسرار اور ہوفناک ہرکتوں سے تنگ آ چکے ایزل مریم کیا زردہ فکر پر اول تو فروز صاحب کی بڑی بڑی سفید داڑی موج سے سجد جازب چہرے پر سنجید کی سیدری بگر اگر اگلی ہی لمحے وہ متوازن سمسکرا دیئے کمل کی توجہ اسی جانب تھی ہم دشمندار لوگ ہیں بہو وہ خون ہمارے دشمن اکا ہوتا ہے اس کا نہیں اور یہ مرد کی شان ہے کہ وہ فساد اور شرارت میں مبتلا ہو کر آنکھ اٹھا کر دیکھنے والے ککلے چانو اچھلے ایسے بھی مردوں کے کاموں میں کر کے عورتوں کو نہیں بولنا چاہیے اس کے سر پر اس کے دادا کا ہاتھ ہے پھر بھی تو فکر میں رہتی ہو لہجے میں گرور سالیے وہ ایزل سے مخاطب ضرور تھے مگر ان کی یہ دلیل اور وضاحت کسی ہوئے کہ جسم کی رگن کا خون ضرور چلکا گئی تھی یہی تو ساری پریشانی ہے کہ اس کے سر پر آپ کا ہاتھ ہے مخترم اپنی طرح کا بے حس تو آپ اسے بنا ہی چکے ہیں لیکن اپنی گندی چالوں سیاست اور لالش سے دور رکھیں یہی آپ کے لئے بہتر ہوگا یہ ہے شونت بری سخت آواز کسی اور کی نہیں کر کی چھوٹے بیٹے تلال انساری کی تھی چہرے پر سنگین قسم کی حفقی لیے وہ ہر لقص پر زور دیتے ہیں لقص شلوار سوٹ پر کوٹ پہنے پیروں میں سیاہ دفتری شوز جڑھائے نکرے مگر برہم سے کہیں روانگیل کیلئے تیار قریب آ کر رکھتے بھولے تو جہاں فیروز صاحب کے چہرے پر محسوس ہوتی مسکراہت تھی وہی کمل اپنے شوہر کے غزب سے کچھ پیزار لگی صبح صبح اس بندے کی مو ماری کی عادت اس سے سلگا دی تھی جبکہ ایزر مریم کے آنکھوں میں خوف رکھتا تھا ہاں ہاں بہو رانی کیا اوزان کے توتے کو کھلانے کے بجائے اپنے پیارے اور لادلے دیور کو دے مٹرے کھلا دی ہیں ہاں سے سلگ رہا ہے تمہارا لادلہ بابا کے ہنسگرزے جو تنس کرنے پر وہ جبڑے بینچ گئے عدبول حاصل ملہوزے ہاتھیں رکھنا ان کے مجبوری تھی ورنہ وہ اپنی حد نہ جانے کب کت ہو چکے ہوتے ایزر مریم اور تلال کرشتہ دے کر بابی کے بچائے بہن بائی سا تھا جس کی وجہ یہ تھی جب وہ اس حویلی میں دائے بن ساری کی بیوی بن کر بیعہ کر آئی تو تلال جو بین ماں کے بلا تھا اسے بابی کی صورت ایک بہت اچھی بہن ملی تھی اور اس سے پہلے تک ان تین بائیوں کی لادلی گویا رہی تھی لیکن اب وہ اس دنیا میں نہ تھی اور نہ اسے اس گھر میں یاد کیا جاتا تھا دیور بابی کے سبسورت رشتے کی وجہ سے آج بھی تلال اپنے ہم کام قبل کے بجائے آئے جان یعنی بہت معذرت یعنی بابی کو کہتے تھے اور قبل کو یہ بات تلہوں لگ کر سر پر بجتی تھی جس کے سبب اس کا عزل مریم سے سلوک بھی ایک سر بیشتر جا رہانا رہتا اسے لگتا تھا کہ تلال اگر اسے مو نہیں لگاتا تو اس کی وجہ اس کی بابی عزل ہے آپ کا یہ غیر انسانی سلوک مجھے گڑیا آریز اور دائی بلالہ کو تو برباد کر گیا لیکن میں اوزان اور دیان کو آپ کے شر سے ہر ممکنہ بچاؤں گا فیروز شمشیر صاحب حاص کر اوزان کو اب جب اسے کھائی میں دکھے لیں گے آپ کو اپنے پیچھے اسی کھائی میں دکھا دینے کے لیے تلال انساری ہما وقت موجود ملے گا یہ مت سمجھئے گا کہ وہ یتیم ہے تو آپ اسے اپنے ہاتھ کی جب چاہے کر پتلی بنا کر نچ جائیں گے وہ اپنی بیبسی پر دو حرف پیچ دے سفاق باپ پر بگڑے انہیں یونیورسٹی سے دیر ہو رہی تھی اور آج ان کا مزاج حاصل پر دبش اور اشتیال امیز تھا وہ ابی تلال کو اکسانے تمس حرانہ سے جبکہ ایزلتن کی ہر بار کی ایسی تقرار کے بعد آتی قیامت سے ابی سے ہوف صدا دوروں پر باری باری نظر جمع رہی تھی البتہ کمل اس ڈرامے سے ہر صبح محسوس ہوا کرتی اس کی جوتھی کو بھی پروانہ تھی کہ کونہ زیت میں ہے وہ فیروز انساری کی لارلی تھی پس یہی اس کی طاقت تھی او جا یار جا کے اپنے سٹوڈنٹس کو سبب بڑا آیا بڑا استاد تیرا بتیجہ ہے پر وہ میرا پوتا ہے میری طرح جیدار اور شیر تو کافی ہے بزدل اور رحم دل اور وہ دونوں بھی کسی کان کے نہ تھے اور گویا کا نام اپنی زبان سے مت لیا کر ہزار بار گئے چکا ہوں شکر ہے میرے دونوں پوتے اپنے دادا پر گئے ہیں تو جل اجتک جلنے کے سوا تجا آیا ہی کیا ہے فیروز شمشیر انساری کے لہجے کی کرواہت اور ان کا تلال کی تزہیق کرنا وہ سہ نہ سکے تب ہی مٹھیاں بھیجتے وہاں سے چلے گئے جبکہ پیچھے فیروز انساری کا سہزایا کہکا جہاں ازال کو حفظہ کر گیا وہیں مکمل بلیک میں اپنی دادا سے دکھنی وجی شخصیت کے سہر بکیر تھا شربتی آنکھو والا پڑتی عمر کے رنگوں کی حسن و وجاہت پر پختگی کی سن چھوپ چھوڑتے وہ دادا کو مست کہکا لگائے دیکھ کر ہشکوار سے زہریلی متجسس تاثرات کے سنگ متوازن قدم اٹھاتا زینے اترنے لگا سرطہ پہر اوری سیاہی نے اس کی جازبیت کو دہکا رکھاتا اور پھر شربتی آنکھوں کی تیز تپش کسرتی وجود کی داک ایک متاثر کنٹریزنگ سینس اورنے پہننے بولنے اور سامنے والے کو متاثر کر دینے کا چال باز دگڑا ہنر و ازان تائب انساری کی ذات کے گرور کو بڑھا تھا خود سے جڑی ہر چیز کا قیمتی کے بجائے منفرد ہونا اس کے من پسند چھوک تھے سینیوں کے وسط میں کھڑا ہاتھ لون کی جیبوں میں ارسائے وہ ہر معاملے کو پریشاتر نکاحوں سے دیکھے اور ابزار کر رہا تھا میں آتی ہوں تلال کا لنچ دیا اور اللہ سارا دن بکھا رہے گا ایزل کی نظریں تو بیتابی سے باہر کی طرف لگی تھی جہاں سے تلال ہاں سے غصے سنکھ لے جبکہ ایزل نے اجازت طلب ہوتے جلدی سے ملازمہ کا تھمایا لنچ باکس پکڑا اور تلال کے پیچھے ہی لپکنے لگیں جب کمل نے فیروز انساری کی شہر انگیز شارے پر اٹھ کر ان کی راہ میں آتے ہی پیاری بابی کے ہاتھ سے لنچ باکس جبٹ لیا یہ منظر اوزان نے بڑی دلچسپی اور توجہ سے دیکھا آپ بول جاتی ہیں پیاری بابی کہ آپ اپنا شوہر کھو چکی ہیں دوسروں کے شوہروں پر بیجا قبضہ اچھی بات نہیں تلال کو میں ہوت لنچ دے دوں گی کہ آپ اپنے ان پیارے بدنسی باتوں کو زحمت نہ دیں قبل نے یہ سب باقاعدہ ازل کی کان کے اور چھک کر اس تزہیق سے کہا کہ ان کی آنکھوں میں عذیت اور اس سب کی پر آنسوں بری سخی اتری ٹھیک ہے تم خود دے آؤ تم سے بحث نہیں کرنا چاہتی تمہارے دماغ میں جو گند ہیں اسے خود تک محدود رکھو میرا اور تلال کا کس قدر مقدس رشتہ ہے اس کی صفائی مجھے تم جاسی کو دینے کی ہرگی ضرورت نہیں ازل مریم یہ جواب کبھی نہ دیتی ہے اگر اوزان کی سخت نظر ان سے نہ مل دی جس نے اپنی ماں کو خاموشی سے سب سہنے سے سختی سے نہ صرف روکا تھا بلکہ اپنا دفعہ خود کرنا سکھایا تھا یہ لائٹ سی براؤن کرسٹل آنکھوں میں ماں کی ایسے جواب پر چمکتری تب ہی تو وہ اپنے روکے قدم واپس ڈائنی کی طرف بڑھا چکا تھا اس کا ماننا تھا کہ سہارے انسان کو کمزور کرتے ہیں تو وہ خواہش رکھتا تھا کہ اس کی معاصی تلال چاچو بھی اپنے بلبوتے پر مضبوط ہو وہ دادا کے جانب بڑا دادا کے ساتھ والی کرسی غرور اور تنتنے سکے سنگ سمالی جو اوزان دائب کے پہاڑ سرابے اور وجاہت پر متاثر کن مسکراہت اس کی سمت اچھال کر رش کرتے دکھائی دئیے اوزان کی دبنگ اور کڑک جوانی میں ان کو اپنا لڑکپن یاد آیا تو مسرور سی مسکراہت ان کے ہنٹوں پر رینگتی چلی گئی آپ کی تو پرانی عادت ہے بابی اپنا کیا گراہ دوسروں پر تھوپنے کی آپ کی حرکتیں اتنی اچھی ہوتیں تو دائب میں ساری کو خودکشی نہ کرنی پڑتی بڑی آئی مجھے میری اوقات یاد دلانے والی اس بار قول نے اگلے پچھلے سارے حسابیں باگ کرتے ایزل مریم کی کتار پر کیچوں چھالا اور حکارت سے ہنکارہ پڑھے وہاں سے واق اوٹ کر گئی جبکہ ایزل بہت مشکل سے اپنی آنکھوں کے آسو دباتی خود بھی وہاں سے چلی گئی قول سیدھی باہر طاحت دینی کا پھیلیں ساری حویلی کے پوش کی سنتائی تلال قول کی مصنوعی پیار سے لبریز بکار پر تلال اپنی گاڑی کا دروازہ کھلتے پلٹے تو اپنے قریب آگر روکتی قول نے استحضائیہ ہوئے اس کی سرخوتی آنکھیں دیکھیں اور پھر فوری چہرے پر فکر و محبت سے جال آئی میری جان اتنا غصہ کیوں ہوتے ہیں بابا ہیں وہ تمہارے قول حکو تلال کا خیر ہوا ثابت کرتے ہوئے اس سے پہلے اس کی گال پر بوسہ دیتی وہ گریز کرتے اپنا چہرہ اس کی دسترس سے دور کر کے اس کی بازو پکر کر سختی سے جنجھوڑ کر پرے تکیلتے اسے سرد سا گریز جسے اس کی جان لے لینا چاہتے ہیں اپنی ان حرکتوں سے باز رہا کرو ملازمین دیکھ رہے ہیں تم میں شرم و خیالہ سے ہی میری غیرت زندہ ہے بابا کی چہیتی بن کر رہا کرو میرے معاملات میں گسٹے کی ضرورت نہیں تمہیں تلال نے نہ کوئی لحاظ دیکھا نہ مروت اور اسے باقاعدہ اپنی راہ سے پرے تکیل گئے جبکہ قول کے آنکھوں میں اس زلط پر لہو اترا یہ لنچ باپی لاتی تو تم ان کی راہوں میں بچ جاتے بار میں جاؤ تم تلال انساری قول نے دو حرف اس کی اکڑ پر بیچے اور لنچ وہیں گاڑی کی چھت پر رکھے پیر پٹختی واپس چلی دیں تم بھی تھوڑا وقت نکال کر مر کیوں نہیں جاتی جان چھوڑ دو میری زندگی کا عذاب ہے یہ عورت اپنے پیچھے تلال کی ابرتی دارڈ پر وہ پلٹ کر دفعہ دور کیا اشارہ کیے انسنی کیے حویلی کے اندر بڑی مگر اس سے پہلے تلال اپنا سر کہیں دے مارتے ایزل کی نرم آواز نے ان کے قدم روکے کیوں اپنے وقت اور صبر کو ضائع کرتے ہو تلال ان لوگوں کو کب احساس ہوا ہے اپنی نارساکیوں کا ان کی سگی اولاد یوں ہی ان کے ضمیر کو جگاتے جگاتے خود قبر میں جاس ہوئی آرے اپنے جگر کی کوششے کو صرف ایک نافرمانی پر خود سے اس گھر سے اس ہاندان سے بے دہل کر دیا اس کی بیوی سمیت اپنے سوتیلے بھائی دورید انساری کی واحد امانت کے ساتھ احساس لوگیا کہ آج بھی دل رہو رہتا ہے میرے پاس تو ازان نام کی پختہ امید بھی نہیں کہ وہ میرے آنسوں پہنچے گا بابا سائن جیسا صفاق ہوتا جا رہا ہے اس حویلی میں میری آخری امید تم ہو میرے بھائی تمہیں کچھ ہو گیا تو بابی کی تکلیف ان کے سینے کو جگڑ گئی لیکن وہ اس وقت ان کی بھی کوئی بات سننے کی موڈ میں نہ تھے نہیں مروں گا بابی اس شخص نے مجھے پہلے ہی مارا ہوا ہے مجھ سے میری محبت بدھتا ہے میری گڑیا چھین کر اس قول نامی عذاب کو مجھ پر مسلط کر کے جب جب اس صورت کو دیکھتا ہوں مجھے وہ معصوم لڑکی اور اس کے ساتھ کیے ظلم مارنے لگتے ہیں میری تو خیر تھی اپنی آنکھوں سے اپنے عزان کی تباہی دیکھتے دل ہون ہو جاتا ہے وہ جب بھی جانے تھے پلیس بابی وہ بہت تکلیف میں پہلو بچاتے جانے کو پلٹے تو عزل نے گھاڑی سے لنچ باکس اٹھا کر انہیں تھمایا کھانا لے جاؤ تلال ہوت کوئی تنی تکلیف مت دو جو تم صحیح نہیں سکتے وہ آنسو روکے پر مشکل بول سکی تھی تب ہی وہ بابی کا دل رکھتے ان سے لنچ باکس لیتے آزردہ سی نظر ان پر ڈالے اپنے گھاڑی کی طرف بڑھ گئے لیکن یہ منظر گھر کی روش پر کھڑی کمل ضرور دیکھ رہی تھی مٹھیاں بیجتی وہ اپنے اشتیال کو دباتی اندر جلی گئی جبکہ عزل مریم کی آنکھ سے چند آنسو ٹوٹ کر ان کی رخصاروں کو تر کر گئے اپنے ہوتکشی کر کے اپنی آسانی تو ڈون لی دائب لیکن مجھے جہنم میں جھو گئے یا اللہ مجھے سر بھی دیجئے سسکی کی صورت اس عورت نے آنکھیں آسمان کی جانب پیرتے آہ پری تھی دھرتناک سی وہیں اندر ملازم نے عدب احترام کے سنگ اوزان کو اس کی بلیک کافی سرف کی جو وہ ہمیشہ ناشتے میں لیتا تھا ملازم کو سردوس پارٹ نظروں سے جانے کا اشارہ کیا جس پر وہ اوزان انساری کے خوف سے پوری فرما برداری کی سنگ کئی قدم پیچھے جا کر سہم کر کھڑا ہوا اور جب جب وہ اوزان کے کہر سے یوں دنیا ڈرہ کرتی یہ چیز پر وہ انساری کو بہت تسکین دیتی ہیر ہے اتنے بڑے سیاسی جٹکے اور بزنس فلاس کے باوجود آپ پھانس رہے ہیں بینک نے لہن دینے سے منع کر دیا ہے اس مینجر کو بھی رات اٹھوایا اچھی حاسی ٹھکائی کروائی ہے لیکن اولٹا وہ خبیص مجھے پولیس کی دمکی دے رہا تھا اسے شاید پتا نہیں تھا کہ اس شہر کی پولیس انساری عویلی کے ٹکڑوں پر پلتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانا سو اب آپ بتائیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کیونکہ ہمارے بزنس کی گرتی حالت اسی نے پر بینک والوں کو بتا کر لون دینے سے منع کروایا ہے اوزان نے اپنا اس تفسار کرتے ہی رات کا احوال حاصل غائبانہ متنفر انداز سے سنائے فیروز صاحب کو کسی گہری سوچ کے حصار سے باہر نکالا ظاہر ان کی کپڑے کی تین فیکٹریاں تھی سیاسی طور پر فیروز انساری ایک ایمینے کے رتبے پر تھے اس کے علاوہ بھی زمینوں کا کاربار تھا مگر پچھلے کچھ ماہ سے تینوں فیکٹریوں کا کام حصارے میں تھا اور پھر سیاسی طور پر فیروز انساری کی ٹکر کا ایک اور آدمی منظر عام پر آ چکا تھا جس کے اس پر الیکشن جتنے کے چانس بہت تھے تبیہ اس وقت صرف ہانتانی ہسپٹل سے آتے پیسے پر ہی انساری حویلی کا نسان چل رہا تھا اور کچھ اوزان کے زمینی معاملات تبیہ اپنی گرتی پوزیشن وحال کرنے کے لیے فیروز شمشیر انساری ایک بڑا پلان کر رہا تھا دفعہ کرو سے میرے پاس اس سے کہیں بڑی سکیم ہے لار لے دادا کے کمین کی پر پرسرار مسکراہت اچھالنے پر اوزان کی بھی گویا کان کھڑے ہوئے پرشوک تی کی نگاہیں دادا کے چہرے پر ٹکائے وہ مکمل توجہ ان کی سمت مبزول کر چکا تھا ہاں سننے میں اچھا ہے تو پھر اپنے کرائم پارٹنر کو بتائیں اپنی سکیم ایسی ہی شاتر آنکھوں کی شیطانیت پر ہی مسکراہت ان کی سمت اچھالے وہ آنکھ دبائے مانی حیزی سے بولا تو مقابل شوخ سی مسکراہت پھیلی زینش یاکوب یہ نام وہ دادا کی سبان پراج ایک سر مختلف انتاز سے دیکھ جٹکہ سکھا چکا تھا کیونکہ کل تک انہیں اس نام سے خیر نفرت تھی وزان انساری کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت کے شولے جل اٹھے زینش کا باپ یاکوب اس کی نظر میں ایک ایسا انسان بتایا گیا تھا جس کی وجہ سے ہی دائب انساری نے خودکشی کی تھا تو وہ دائب کا یار انساری حویلی میں کچھ دن بیٹا بن کر بھی رہا سادمی نے دائب انساری کے ساتھ پارٹنرشپ کی لیکن این وقت پر دوکھا دے کر باگ گیا اور اسی وجہ سے دائب انساری کروڑوں کا محتاج ہو گیا جتنا پیسہ انہوں نے شراکتداری میں لگایا وہ سب یاکوب ہڑپ کر گیا اور یہ سدمہ دائب برداش نہ کر سکے یہی نہیں وہ اس گھر میں نقب زنی بھی کر گیا ساری حویلی کے واحد بیٹی گوڑیا کا شاید ریپ گیا جو دراصل فروز شمشیر انساری کی سوتیلے بھائی اور رقیب دورید انساری کی بیٹی تھی جو ایک حادثے میں وفات پا گیا اور اپنی گوڑیا کو فروز بھائی کی امانت بنا گیا اور وہ بچی جسے گوڑیا بلاتے انساری حویلی میں ہی فروز انساری کی بیٹی بن کر ان کے تینوں بیٹوں کے ساتھ پلی بڑی اوزان کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس گوڑیا کا اور یاکوب کا ناجائز تعلق تھا لیکن وہ سامنے آ گیا اور پھر انساری ہاندان والوں نے اپنی ساکھ اور عزت بچانے کو گوڑیا کو یاکوب کے سر تھوپ کر اپنے ہاندان سے ہمیشہ کے لیے بیدحل کر دیا اب وہ اوزان کے دماغ میں ان کی بیٹی کا ناجائز کے طور پر تھا یعنی وہ گوڑیا اور یاکوب کے اپسی تعلق کا سمر بھی ہو سکتی ہے ایسا ہزان کو اس کے پیارے دادا نے بتایا تھا یہ کہانی ہزان کو اس کے دادا نے سنا رکھی تھی لیکن اس میں سچ کتنا تھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کیونکہ یاکوب ایک اچھا اور نیک انسان تھا گوڑیا سے محبت ضرور کرتا تھا لیکن اس کی عزت اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھتا تھا یاکوب ایک وقتائب اور تلال دونوں کا اچھا دوست تھا اور گوڑیا کو صرف یاکوب نہیں تلال انساری بھی جان سے بڑھ کر جاتے تھے اور اب اس آدمی کا اور اس کی بیٹی کا حوالہ اوزان کو پرسکون تو ہرگز رہنے نہیں دے سکتا تھا زینش یاکوب کہیں اس یاکوب حیدر اور گوڑیا کی بیٹی تو نہیں ہے آپ سیریس ہیں وہ گلیز لوگ ہماری سکین کا حصہ کب سے بننے لگے آپ نے کہا تھا وہ دھوکے باز اور سانی آدمی ہے قاتل بھی ہے آپ نے گوڑیا بہت سالوں پہلے ساندان سے بیدہل کر دیا تھا پھر اب یہ سکت اوزان کی سبھی پہشانی شکنوں سے پرس اور مئیہ کے سرح اور لہجہ یہ سکت سار کرتے زہریلا ہوا یاکوب کی بیٹی اور میرے اس منحوز بھائی کی نواسی اپنی من مرضی کی بسات کا حصہ بنائیں گے اوزان بھولنا مات کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ میرا ہے بگت آگیا ہے اس کمینے آدمی سے اپنے دائب کی موت کا بدلہ بھی لیا جائے اور اس کی بیٹی کو بھی گیش کروایا جائے جس کے نام یاکوب کی ساری جائدہ لگ چکی ہے وہ دادا کی غیر واضح پات اب بھی نہ سمجھا لیکن کیسے خدرا استفسار جو دل کٹ کر رکھتے قصور کے شہر میں کرونوں کی مالیت کی زمین کی مالک ہے وہ رہی باتیاکوں کی حبر ملی ہے ڈاکٹرز نے اس کے ناکارہ ہو جاتے گنتوں پر جواب دی دیا کہ مزید ڈائلیسز ممکن نہیں رہا اس کی موت کا میں نے کئی سال انتظار کیا ہے اس کے مرتے ہی وہ ساری زمین اس کی ساری جائدات زینش کے پاس آ جائے گی بلکہ میں نے یہ بھی سنا ہے وہ سب کچھ اپنی بیٹی اور دوست کے بیٹے کے لیے فق کر چکا ہے زینش کے سیاتی زمین ہی ہماری بیکبون بنے گی وہ قروعوں کی مالیت رکھتی ہے دادا کی ساری تفصیل اب جا کر روزان کے پلے پڑی براون آنکھوں کے کنارے مانی ہے سی شیطانیت جنگی اوہ بڑا تگرہ پلان کیا ہے آپ نے واقعی آپ قروع ہیں تو اب ہمیں یاکوب کی موت کا انتظار کرنا پڑے گا اس کے بعد وہ دادا کی ساری پلاننگ سمجھنے کے بعد شاترانہ انداز سے بولا جس پر فیروز انساری ہنس سے دیئے اس کے بعد اس کی پیاری بیٹی ہمارے پاس آئے گی اس سے اس کی تمام زمین لے کر ہم اپنا مطلب پورا کریں گی تمہیں ہو سکتا ہے اسے پیپر میریج بھی کرنی پڑے لیکن اپنا مطلب پورا ہوتے ہی تم بھلے اسے چھوڑ دینا کیونکہ زینش کے نام لگی جائے داد کا مالک اس کا نکاح ہوتے ہی اس کا شور آٹومیٹکلی بن جائے گا اب وہ لڑکی باپ کی کیے کب بھل بکت رہی ہوگی لیکن میری دور کی نواسی ہوگی تو اسے زیادہ تکلیف تو نہیں دے سکتا کسی اچھے صفیق پوش آدمی کو دیکھ کر اس کی شادی کر دوں گا یدیم کے سر مر کر بھی ایسا کیسے کر سکتا تھا اس آدمی کی بیٹی سے شادی جس کا امیج اس کی نظروں میں دوکھے بات فرادی ارزانی کی طور پر بنا تھا نو نیور میں اس تھرڈ کلاس باپ کے بیٹی سے پیپر میریج تک نہیں کرنے والا وہ بدلہ حاضی کے سالے ریکار تو عورتہ متنفر ہوا تو فروزن ساری کو اپنے بنے بنے پلان کے چوپٹ ہونے کی فکر لاحق ہو گئی تبیشاتر چہرے پر مسلمیت ہوڑی کیونکہ یہ سر پھرا پوتا ان سے کئی ہاتھ آگے تھا اور کبھی کبھی ان کی بھی سننے سے موپر انکار کر دیتا تھا جی فرسٹ اپسوٹ ہو گئی ہے بتائیے گا کیسی لگی ہے جلدی سے اس کا دوسرا پارٹ ہے پروٹ کر دوں گی اچھا سا اگر آپ نے اسمانس دیا تو اللہ حافظ